اسلام علیکم دوستو ساگردوں نے اللہ والے سے بھوک کی شکایت اور کچھ کھانے اور تھوڑی دیر آرام کرنے کی گجارش کی بجرگ نے کہا کیوں نہیں اگر بھوک لگی ہے کچھ دیر ٹھہر کر کھانے پینے کا انتظام کرنا چاہیے اللہ والے نے اپنے ایک ساگرد سے کہا سامنے جو بستی نجر آ رہی ہے اس میں جاؤ اور جا کر کچھ کھانے پینے کا انتظام کرو اور جا کر ان بستی والوں کو بتاؤ کہ ہم مسافر ہیں دور دراج سے سفر کر کے آئے ہیں اور دین اسلام کی اشاعت کے لیے نکلے ہیں تاکہ وہ لوگ تمہیں اپنا دشمن نہ سمجھے کوئی نقصان نہ پہنچائے وہ ساگرد اللہ والوں کا حکم پورا کرنے کی گرد سے بستی کی طرف روانہ ہو گیا اور بستی کے قریب پہنچ گیا چلتے چلتے بستی میں داخل ہو گیا بستی میں داخل ہونے کے بعد شاگرد کو ایک عجیب ہی نجارہ دکھائی دیا جسے دیکھ کر وہ شاگرد حیران رہ گیا شاگرد کچھ اور آگے بڑھا تو دیکھا ایک جگہ بہت سے لوگ جمع ہیں جن میں عورتے بڑھے بچے اور جوان سب شامل ہیں شاگرد نے دیکھا وہ اپنی زبان میں کچھ پڑھ رہے تھے اور اپنی زبان میں کچھ کہہ رہے تھے اس شاگرد کا تجسس بڑھا اس نے اپنی حیرانی کو دور کرنے کے لیے ان لوگوں کی طرف بڑھنا شروع کیا تاکہ پتا چلے یہ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں وہ شاگرد اس مجمے کے اندر داخل ہو گیا جب اس نے سامنے دیکھا تو حیران رہ گیا یہ لوگ جس کے سامنے کھڑے تھے اور کچھ پڑھ رہے تھے وہ کوئی اور نہیں بلکہ ایک خوبصورت حسین بوتھ ہے اور وہ بوتھ اتنا حسین اور خوبصورت تھا کہ اس بوتھ کو دیکھنے کے بعد شاگرد ادھر ادھر کی سب باتیں بھول گیا کیونکہ وہ بوتھ ایک عورت کا تھا جو بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا اور اس بوتھ پر ہرے موتی چڑھائے ہوئے تھے اور بہت ہی امدہ لباس تھا جو کسی ملکہ یا سہجادی کے پاس ہوتا ہے وہ شاگرد اس بوتھ کو دیکھ کر دیکھتا ہی رہ گیا وہ شاگرد اس بوتھ کو ایسے دیکھ رہا تھا جیسے کوئی سہجادی بند سمر کر اس کے سامنے بیٹھی ہو لیکن وہ نہ تو ہل سکتی تھی اور نہ کسی قسم کی کوئی حرکت کر سکتی تھی کیونکہ وہ تو صرف مٹی سے بنا ایک بیجان پتلا تھا لوگ اس کے سامنے نہ جانے کیا کیا حرکتیں کر رہے تھے کوئی اس کے سامنے ہاتھ جوڑتا تو کوئی سجدہ کر رہا تھا وہ بجرگ جنہوں نے شاگرد کو کھانے کا انتظام کرنے بھیجا تھا وہ اپنے دوسرے شاگردوں کے ساتھ منتظر بیٹھے تھے کافی دیر گزر گئی اس طرح انتظار کرتے کرتے صبح سے سام ہو گئی اور اس شاگرد کا کچھ پتا نہ چلا بجرگ کو اپنے شاگرد کی فکر ہوئی تو ان اللہ والے بجرگ نے اپنے دوسرے شاگرد کو بلائا اور کہا جاؤ اپنے ساتھی کو تلاش کرو کہاں ہے ان اللہ والے بجرگ نے اپنے دوسرے شاگرد کو بلائا اور کہا جاؤ اپنے ساتھی کو تلاش کرو کہاں ہے اب تک تو اسے کھانا لے کر واپس آنا چاہیے تھا تم جاؤ اور جا کر دیکھو تمہارے ساتھی کے ساتھ کوئی مسئلہ تو نہیں ہو گیا لہٰذا یہ دوسرا شاگرد اپنے ساتھی کو تلاش کرنے بستی کی طرف روانہ ہو گیا وہ جب بستی میں داخل ہوا اور اس بوتھ کے پاس پہنچا تو اسے بھی جور کا جھٹکا لگا لیکن اس نے اپنا ہوش سمھالا اور اس مجمے کے قریب پہنچا اور مجمے میں اپنے ساتھی کو تلاش کیا تو اسے اپنا ساتھی نجر آیا جو بڑی حیرانی کے ساتھ خوش ہوتے ہوئے اس عورت کے بوتھ کو دیکھ رہا تھا اور اس طرح ساکت کھڑا تھا کہ دوسرا اگر کوئی دیکھتا تو اس شاگرد کو بھی بوتھ ہی سمجھتا ساتھی نے پہلے شاگرد کے پاس جا کر جو کی بوتھ بنا کھڑا تھا اس کے کندھے کو پکڑ کر ہلایا تو اس نے اپنے ساتھی کی طرف دیکھا تو ساتھی نے کہا ہم نے تمہیں کھانا لانے کے لیے بھیجا تھا پتہ نہیں تم اس مجمے میں یہاں کیا کر رہے ہو پہلے شاگرد نے کہا تم سامنے اس عورت کو دیکھ رہے ہو میرا دل اس عورت پر فیدہ ہو گیا ہے اور میں اس کی محبت میں دیوانہ ہو گیا ہوں اور بھائی میں اس عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہوں چاہے کچھ بھی ہو میں اس سے نکاح کر کے ہی رہوں گا اس کے ساتھی نے کہا ہوس میں تو ہو جانتے بھی ہو تم کیا کہہ رہے ہو ساگرد نے کہا ہاں میں جانتا ہوں میں کیا کہہ رہا ہوں اس لیے تو مجھے اس سے عشق ہو گیا ہے اسے چھوڑ کر جانا میرے لیے بہت مشکل ہے ساتھی نے کہا تمہیں حجرت نے بھیجاتا کھانے کی تلاش میں اور ہم سب وہاں بیٹھے صبح سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں اور تم ہو کہ یہاں پر کھڑے عجیب باتیں بنا رہے ہو ساگرد نے کہا بجرک کو جا کر کہہ دو میں اس عورت کے عشق میں مبتلا ہو چکا ہوں اور اس کے عشق سے نکلنا میرے لیے ناممکن ہے ساتھی سمجھ گیا کہ ماملہ بہت گمبھیر ہے بات حد سے آگے بڑھ گئی ہے اسے سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں چنانچہ وہ ساتھی لپک کر بجرک کے پاس پہنچا اور بجرک کے سامنے سارا واقعہ بیان کیا کہ حجرت گاؤں میں ایک عزیب ماملہ پیش آ گیا ہے جس ساگرد کو آپ نے بھیجا تھا وہ اب وہاں سے آنے کو تیار نہیں اور بستی کا ہو کر رہ گیا اللہ والے بجرک نے کہا اگر ایسی بات ہے تو ہم سب اس کے پاس چلتے ہیں تو بجرک اور ان کے شاگرد سب اکھٹھے ہو کر بستی کی طرف چل دیے اور اس نوجوان شاگرد کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے بجرک نے اس شاگرد سے کہا اے نوجوان تمہیں کیا ہو گیا تو اس شاگرد نے جو خود ایک بوت بنا کھڑا تھا اس نے بجرک سے کہا میں اس عورت کا جس کے آس پاس یہ لوگ جمع ہیں اس پر آشک ہو گیا ہوں اور میں یہاں سے جب تک نہیں جاؤں گا جب تک اس عورت سے شادی نہ کر لوں اور اسے اپنی زندگی کا ہم سفر نہ بنا لوں ان اللہ والے بجرک نے کہا اے نوجوان تم جانتے بھی ہو تم کیا کہہ رہے ہو تمہاری بات کا کیا مطلب ہے تم ایک مٹی کے پتلے سے محبت کا اظہار کر رہے ہو شاگرد نے کہا حضرت آپ جانتے ہیں کہ میں نے آج تک آپ کی کوئی بھی نافرمانی نہیں کی اور نہ ہی کسی بات کو ٹالا ہے لیکن اس عورت نے میرے اوپر جادو کر دیا ہے اور میں پہلی بار اس عورت کا عاشق ہو گیا ہوں بجرک اور دوسرے شاگردوں نے اس نوجوان کو چھوڑ کر جانے کا ارادہ کیا اور چل دیئے اتنے میں اس گاؤں کا مکھیاں وہاں پہنچ گیا مکھیاں نے بجرک کے سامنے کھڑے ہو کر کہا تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو یہاں کیا کر رہے ہو بجرک نے کہا ہم مسافر لوگ ہیں سفر میں نکلے ہوئے ہیں لیکن ہمارا یہ ساتھی تمہارے اس بوتھ کو دیکھ کر اس پر عاشق ہو گیا ہے مکھیاں نے ہس کر کہا ہاں یہ بوتھ ہے ہی حسین و جمیل کی اس پر ہر کوئی عاشق ہو جاتا ہے اس پر بجرک نے کہا اس بوتھ میں تو کوئی جان ہے ہی نہیں یہ تو اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتا کوئی حرکت کر ہی نہیں سکتا بلکہ یہ تو تمہارے ہاتھوں سے بنا ہوا ایک مٹی کا پتلہ ہے یہ سن کر پنڈت کو گصہ آ گیا اور بجرک کو برا بھلا کہنے لگا اور کچھ کچھ کہنے لگا بجرک نے سمجھ لیا کہ اب کیا کرنا ہے بجرک نے وضو کیا اور دو رکعت نماز ادا کی اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کی دعا کے بعد اس بط میں جان آ گئی وہ اپنی جگہ سے ہلا اور چل کر بجرک کے پاس پہنچ گیا اس پر بجرک نے اس بط کو کہا کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے تو بط نے کہا ہاں میں اس کی گواہی دیتا ہوں بجرک نے کہا تو کیا اس پر تم کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کرتے ہو بط نے کہا ہاں اور بط نے کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گیا بجرک نے اس بط سے کہا تم اس نوجوان سے شادی کرنے کو تیار ہو اس پر بط نے کہا اگر آپ کے کہنے سے کلمہ پڑھا ہے اور مسلمان ہو گئی ہوں تو نکاح کرنے میں کیا حرض ہے بستی کے تمام لوگ یہ ماجرہ دیکھ کر کہنے لگے اے بجرک یہ تم نے کیا کر دیا آپ نے ہمارے اس بط کو زندہ کر دیا اس پر بجرک نے کہا یہ سب میں نے نہیں کیا میری کیا حیثیت میں کسی کو زندہ کر دوں یہ سب اس اللہ نے کیا ہے جس نے مجھے اور آپ کو اور تمام مخلوق کو پیدا کیا ہے یہ سنتے ہی تمام بستی والوں نے کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئے اور وہ جوان اس عورت کو لے کر بجرک کے ساتھ سفر پر روانہ ہو گیا دوستو اللہ کی ذات ورہ الورہ ہے اگر وہ چاہے تو مردے کو زندہ کر سکتا ہے بے جان کو جاندار بنا سکتا ہے اور جاندار کو بے جان بنا سکتا ہے اس نے ہمیں اپنی عبادت کے لئے دنیا میں بھیجا ہے اگر ہم اللہ کی عبادت کریں گے تو اللہ خوش ہوگا اور خوش ہو کر دنیا میں چین سکون عزت راحت سب دے گا اور آخرت میں جنت دے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے آمین سموہ آمین دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبائیں اسلام علیکم